خوش آمدید چڑھی بابا کا ایک اور کلپ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چڑھی بابا نے اس میں باتیں کی ہیں اور میں حیران ہوں کہ ان کو اس چینل پر اگر یہ سب کچھ کہنے کا موقع دیا جا رہا ہے تو یقیناً پھر اس چینل کی بھی یہی پالیسی ہوگی جو چڑھی مار بابا کر رہے ہیں ذرا سنیے کہ یہ گفتگو اور یہ خاص طور پر کلپ بہت اہم ہے اس کو آپ غور سے سنیے گا چڑھی مار بابا کا انداز ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھئے گا الفاظ کا چناؤں آپ دیکھئے گا اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایجنڈا یا نظریہ کیا ہے وہ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ دوسرا پہلو بتانے کیلئے میں موجود ہوں ذرا دیکھتے ہیں چڑھی مار بابا کیا کہا رہے ہیں اکستان کو اب کوئی سے کہا جاتا ہے نا ایک لیول اباو جانا چاہیے آج بات ہو رہی تھی کہ یہ وار کرائمز کے حوالے سے جانا چاہیے اور وار کرائمز کے حوالے سے ایک باقاعدہ پٹیشن موو ہونی چاہیے اگنس تی انڈین پرائم منسٹر کی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایجنڈی ویلیشن آف یون چارٹر جنیبا کنوینشن اور وات نوٹ یار ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں جاہل لوگ ہیں ہم یہ جس قسم کی جو لوگ یہ سیجیشنز دی رہے ہیں وار کرائمز وغیرہ ابھی آپ کو آپ کے ایمبیسڈرز اور آپ کو فارن سیکریٹری نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کی بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ آپ نے یہاں جہادی پالے میں الیجنڈلی 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 بتایا نا الیجنڈلی بتایا الیجنڈلی بتایا مجھے تو بتایا ایک طرف یہ ہے دوسری طرف آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وار کرائمز ہم یہ کریں گے یار اپنی اوقات تو دیکھیں آپ آپ تو سوفٹ امیج پروجیکٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اپنا انڈوستان کے ساتھ دنیا کا رومانس ہے آپ کے ساتھ تو نفرتیں ہیں دنیا میں اور آپ اس کو سٹڈی کریں نا کہ یہ کیوں ہیں ایسے اس کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ کی جو موقف ہے آن انڈیا دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے شوری بابا ہمیں تو اپنی اوقات کا پتہ ہے لیکن آپ ذرا اوقات میں رہی اور آپ اپنی اوقات معلوم کیجئے کہ کہاں پر کیا اوقات ہیں پاکستانیوں کو ان کی اوقات یاد مت دلائیے پاکستانی اپنی اوقات جانتے ہیں اور پاکستانی اوقات میں رکھنا بھی جانتے ہیں کیونکہ پاکستانی پتہ ہے کہ کس کی کیا اوقات کی کیا اوقات ہیں تو پہلے تو آپ یہ سمجھجئے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاد کے لفظ کو براہ کرم اپنی جہالت کے اندر سمونے کی کوشش مت کیجئے جہاد ایک لفظ ہے جو بہت مقدس لفظ ہے اور جہاد کو آپ یہ پالے ہوئے جہادی اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں اگر کوئی نمازی قاتل ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نمازی قاتل ہے قاتل کو قاتل کہا جائے گا اس کے جرم کی طرف نگاہ کی جائے گی اس کے دین اس کے مذہب اور اس کے عقیدے کی طرف نگاہ نہیں کی جائے گی جس جہاد کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں وہ جہاد نہیں وہ حرابہ ہے جہاں دہشتگردی ہوتی ہے اس کو حرابہ کہا جاتا ہے قتل و غیرت کو قرآن کے اندر حرابہ کہا گیا ہے جہاد نہیں کہا گیا ہے جہاد ایک بہت مقدس لفظ ہے جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے جہاد بالمال بھی ہوتا ہے جہاد بالایمان بھی ہوتا ہے یعنی نفس کے ساتھ جہاد سب سے بنیادی شرط ہے پھر اس کے بعد مال سے جہاد ہوتا ہے اور پھر اس میں سب سے بڑی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا جسے جہاد بالبدن کہتے ہیں تو جو لوگ جہاد کرتے ہیں حقیقت میں ان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے یہاں دہشت بات ہو رہی ہے چوروں کی اچکوں کی ڈاکوں کی لٹیروں کی بات ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے جہادی پالے ہوئے ہیں جہادی پالے ہوئے ہیں پالے ہوئے سے کیا مراد آپ کی میں اس کی اگر وضاحت میں جاؤں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان میں آپ نے یہ لفظ کہہ کر کہ جیسے آپ نے پوری دنیا کے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جہاد ہمارا ایمان ہے چوروں ایمار بابا جہاد قرآن کے اندر موجود ہے ہر مسلمان کے لئے جہاد ایک ایمان کا درجہ رکھتا ہے لیکن جو لوگ جہاد کے نام پر غلط کام کرتے ہیں وہ دہشت کر دیں ان کو قاتل کہیں آپ ان کو ملک دشمن کہیں آپ ان کو جہادی نہیں کہیں لیکن آپ جہادی آپ نے تو پہلی کہہ دیا جس طرح اگر کوئی نجم ہے اور بے نور ہے تو ہم اسے ستارہ تو نہیں کہیں گے نا تب بھی وہ نجم تو نہیں رہے گا وہ بے نور ہی رہے گا حالانکہ نجم کا مطلب ستارہ ہے نجوم ستاروں کو کہتے ہیں لیکن اگر نجم بے نور ہو جائے تب وہ نجم نہیں رہے گا اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد کے نام پر دہشت گردی کر رہے تو وہ جہادی نہیں کہلائے گا چلی مہار بابا اتنے بڑے ہو کر آپ کو اتنی بات بھی نہیں پتا اتنی چھوٹی سی بات آپ کو نہیں پتا اور پھر آپ یعنی وہ آپ کو سمجھا رہا ہے آپ سے چھوٹا ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ مبینہ لفظ استعمال کریں لیکن آپ یہ لفظ بھی استعمال کرنے کو تیار نہیں کیونکہ آپ اتنے زیادہ زدی اناپرست اور مغرور انسان ہیں کہ آپ یہ بات کہنے کو بھی تیار نہیں کہ اگر میری کل کو پکڑ ہو جائے دنیا دنیا کی پکڑ کو چھوڑ دے چڑی مار بابا خدا کی اگر آپ کی پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کی پکڑ ہو گئی چڑی مار بابا تو کیا کریں گے ویسے بھی دس بجے کے دوست کے بعد تو پکڑ ہو نہیں ہے آپ کی لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کی پکڑ ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ لوگوں نے کیوں سمجھا بائے کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا آخرت نہیں ہے سوال جواب نہیں ہوں گے کہیں پر کوئی question نہیں کیا جائے گا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب آگے کوئی سوال نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے آپ اسی طرح زندگی جی لیں گے گزار لیں گے نہیں چلی مار بابا بہت کچھ سوال جواب ابھی باقی ہیں ابھی تو پاکستان میں بہت کچھ سوال جواب آپ سے ہونے باقی ہیں جو ہم نے شروع کی ہیں اس کے بعد آخرت کی منزل آئے گی پہ اس سے پہلے تو قبر کی منزل ہے اور بہت ساری منزلیں ہیں تو تھوڑا سا اپنی بزرگی کا خیال کیجئے تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے آپ اپنے تیور اپنے تیور تو سمالو کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جب لوگ بدلتے ہیں تو لہزے بھی بدل جاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے اپنے تیوروں کو سمالیں اب بات کرتے وقت سوچئے کہ آپ کیا گفتو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم جائل ہیں ہم جہالت کی ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے ہم کیا کریں چڑی مار بابا ہم اور کیا کریں ہم اور کتنی لاشوں کا نظرانہ پیش کریں اس دہشتگردی کی جنگ آپ کہہ رومانس پاکستان کا ختم ہوگی ہے پوری دنیا سے بھارت کا رومانس سب جگہ پہ چل رہا ہے آپ کا رومانس ہوگا رومانس آپ کا بھارت سے ہوگا پاکستان کا الحمدللہ نہیں ہے لیکن پاکستان تنہ نہیں ہے اور ویسے بھی پاکستان تنہ نہیں ہے لیکن پاکستان کا چائنہ بھی دوست ہے پاکستان کی روح سے بھی دوستی ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوستی کا تعلق یہی ہے کہ امریکہ دوست ہو برطانیہ دوست ہو کیوں ایران دوست نہیں ہونا چاہیے کیا سعودی عرب دوست نہیں ہونا چاہیے کیا خرید غستہ کے ممالک دوست نہیں ہونے چاہیے کیا مشرق غستہ کے ممالک دوست نہیں ہونے چاہیے کیا یہاں دوستی نہیں سمالی جاتی کیا کہنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کبھی تنہ نہیں تھا چلی مار بابا پاکستان ہمیشہ سے مضبوط اور تمانہ ہے کیونکہ پاکستان قائم رہنے کے لئے بنائے میں رہو یا نہ رہو میرا ملک قائم رہے گا چلی مار بابا لیکن ایسی گفتگو کرنے والے لوگ کبھی قائم نہیں رہ پاتے نہ اپنے عقیدے پر نہ اپنے نظریات پر نہ اپنے افکار پر نہ اپنے خیالات پر نہ اپنے احساسات پر کیونکہ آپ کے نہ خیالات ہیں نہ احساسات ہیں نہ افکار ہیں آپ کا ایجنڈا ہے اور ایجنڈا پاکستان دشمنی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چلی مار بابا اب ایسا نہیں چلے گا کیونکہ آپ جب جب یہ باتیں کہتے رہیں گے میں آتا رہوں گا میں اپنے وطن کے تحفظ کے لئے آتا رہوں گا میں بات کرتا رہوں گا کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں سیفما کے اندر شامل ہو کر وہگا بورڈر کے ذریعے میں پاکستان سے باہر بھارت نہیں جاتا وہاں کے شباب و شراب کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لئے میرا وہاں جانے کا نہ کوئی ارادہ ہے میرے خاندان کے بزرگ یہاں آ چکے ہماری لاشیں یہی دفن ہونی ہیں ہم نے پاکستان بنایا تھا پٹ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان یہ ہمارا نارہ تھا ہمیں واپس نہیں جانا ہمیں بھارت کو خوش کرنا نہیں ہے ہمیں اپنے وطن کے اندر اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے اور الحمدللہ میرا پاکستان ایسا پاکستان ہے کہ جو تنہ نہیں ہے میرے پاکستان کا جو رومینس ہے وہ نظریہ کے ساتھ ہے میرے پاکستان کا رومینس اپنی بنیاد کے ساتھ ہے میرے پاکستان کا رومینس اپنے عقیدے کے ساتھ ہے اور میرے پاکستان کا رومینس پاکستان کی تمام عقیدیتوں کے ساتھ ہے پاکستان کے تمام رہنے والوں کے ساتھ ہے بسنے والوں کے ساتھ ہے اس لئے ایسے نہیں چلے گا